اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ عنہ محمد وآلہی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس پہ حضور پہ بات کریں گے وہ ہے کلسٹرول کے متعلق کہ کلسٹرول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے نیچرل طریقے سے تو کلسٹرول سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ہوتا کیا ہے کلسٹرول ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے کون کے اندر کلسٹرول کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیپٹ پروفائل نیہارمو اتبانہ ہوتا ہے اس سے اس کی جو نا انتار کی جو نورمل رینج ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو وہ آپ کو اندر بے کلسٹرول کا مسئلہ ہے اگر کلسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فالس زیادہ چانس من جاتے ہونے کے بلڈ پیشر ہو جاتا ہے اور لکوا بغیرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس لیے کلسٹرول کو لیول بھی رکھنے کے لیے جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ بہت ضروری ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے میڈیسن ہی کھانے ہیں کچھ چیزوں سے آپ نے پریز کر کے اور نیچرل جو ریمیڈیز ہیں نیچرل جو گھر میں چیزیں کیا رفتی ہیں اس سے آپ اپنا کلسٹرول کو نورمل کریں نیچرل تکے سے کیونکہ میڈیسن بھی ٹھیک ہے امیجنسی میں آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ریگولر تو نہیں استعمال کر سکتے نا تو آج ہم اس موضوع پر سپیشل کلسٹرول کے لیے موضوع بھی بات کر رہے ہیں کریں گے تاکہ آپ کو کلسٹرول سے پرگائے مل سکے تاکہ ہونے والا ہے مثلا ہارٹ ٹائر کا فال ہی گئے جو بھی ہو تاکہ اس سے بچے جا سکے تو سب سے پہلے آپ نے گنم کا بغیر چھنا ہوا آٹا وہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فروٹ زیادہ استعمال کرنا ہے جو بھی موسمی فروٹ آتا ہے وہ استعمال کریں اور آپ نے سبز کچھی سبزیاں بھی کھانی ہیں جس میں گجر ہے مولی کھیرہ یہ چیزیں آپ نے زیادہ سلاد زیادہ استعمال کرنا ہے تو دالوں میں جو بھی پروٹین ہوتا ہے تو آپ نے دالوں میں لو بیاں کھلیاں سویا بین یہ استعمال کریں کیونکہ آپ کی جو پروٹین پوری ہوگی تو فیڈ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو اور اگر آپ نے ریڈ میٹ مطلب ہے کہ گوشت بڑا گوشت بکرے گوشت آپ نے کھانا ہے تو اس کے اوپر کیٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ اچھی طرح صاف کروا کے کھا سکتے ہیں اور آپ روٹین سے ورزش کریں جتنا بھی آپ ٹائم ورزش کر سکتے ہیں کم بیس منٹ تو لازمی ورزش کریں اور اگر وارڈ کرنا جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ لازمی وارڈ کریں اور ابھی ہم جو ایک اہم جو موضوع کی طرف آتے ہیں وہ ہے ایک کیوا جو نیچر ریمیڈیز ہے گھر میں تیار ہو سکتا ہے آپ صبح شام ایک کپ کیوا استعمال کریں تو آپ نے جو چینی کی جگہ وہ آپ نے کیوا کے اندر گوڑ استعمال کرنا ہے اور آپ نے کھانوں میں کوکنگ آئل کی جگہ سرسو کا تھیلیز کرنا ہے تو آئیں اب کیوا کی طرف نمبر ایک کلونجی لے لیں نمبر دو میتھی دانا لے لیں نمبر تین خودی نہ لے لیں نمبر چار تھوڑا سا درک لے لیں نمبر پانچ دارچینی لے لیں ان سب کو آپ دس دس کرام سب کو مکس کر کے اور ان کو ایک دو کپ پانی میں ڈال لیں اور جب دیڑ کپ پانی دائے جائے تو وہ یہ آپ لی لیں اس طرح آپ نے صبح شام اسپان کرنا ہے انشاءاللہ کلس ٹرول آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کی ایک سٹرچ اور بی اے بوڈی کے اوپر جو مٹاپا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بہت ایفیکٹیو اور بہت اچھا نسکہ ہے استعمال کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی